اسلام علیکم سورج ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ازاز بڑھ ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں امران ریاض خان صاحب کے امدادی کیم میں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کافی لوگوں کا جو ہے رش یہاں پر اس وقت لگا ہوا ہے کافی تعداد میں لوگ متاثرین کے لیے امداد دے رہے ہیں آئے اسی حوالے سے ہم لوگوں سے جانتے ہیں کہ وہ امران ریاض خان صاحب کو ہی کیوں امداد دے رہے ہیں کیا ان کو اور کسی جو ہے فاؤنڈیشن پر text نہیں ہے آئیے اس بارے میں اوال سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم باتائیے گا کہ امران خان صاحب کے کیمپ میں اس وقت ہم موجود ہیں جی کافی لوگ ان کو امداد کر رہے ہیں انہی کو کیوں امداد کریں ان پر کیوں اتنا ٹرسٹ کریں لوگ لوگ ان پر ٹرسٹ کرتے ہیں ہم کسی اور پر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں یہ جو دوسرے ہیں وہ ان کو ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ وہ چور ہیں اور ہمارے اوپر لاکم مسلط کر دیے گئے ہیں زبردستی آ کر بیٹھے میں یہ مریم ہے یہ نواز شریف ہے اور یہ شباز شریف ہے دیکھیں آپ مجھے بتائیں اگر آپ کا ملک یہاں ہے آپ باہر کیا کر رہے ہیں آپ کے بچے باہر کیا کر رہے ہیں عمران ہان ادھر ہے اس کے بچے باہر ہیں وہ ادھر ہے وہ باہر نہیں جا رہا کیوں بیکوز وی ٹرسٹ ہیم یہاں پہ بہت سارے کیمپس لگے میں میں نے کسی کیمپ کے اندر اتنا رش نہیں دیکھا اور اتنی میں نے نہیں لوگوں کی وہ دیکھی جتنا لوگ عمران ہان اور یہاں پہ جو عمران ریاز ہے میں آ کے ان سے ملی ہوں he is such a great man trust me میں ٹی وی پہ دیکھتی تھی لیکن میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہاں پہ آ کے جب میں ان سے خود ملی ہوں he is such a down to earth person کہتے ہیں نا کہ صحیح بات جو بڑوں نے بات کی یہ نیوی بیڑھیں جو بیڑھ ہوتے ہیں انہیں کو پھل لگتا ہے تو انسلی بہت ہی اچھے ہیں یہ بہت اچھے ہیں اور we all trust عمران ہان that's why we are here کہ ہم عمران ہان کے ہی اس پہ آئے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے جو ہم پیسے اور جو چیز بھی جو بھی ڈونیٹ کریں گے وہ جس کاؤس کے لیے وہ کٹھا کریں وہ اس کاؤس اچھی بات ہوگی کوئی اب یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں آپ بھی ہیں آپ نے بھی ماشاءاللہ کافی امداد کی ہے آپ یہ یہ جو ہے بچے بارہ یہ بچوں کا کٹی بیوٹ ہے انہوں کی کاوش ہے انہوں نے کافی میند سے یہ سارا اپنی جو ان کی جے پاکٹ منی تھی اس کو انہوں نے ڈونیٹ کیا ہے اور سامان مگوایا ہے پھر اس کو پیک کیا ہے اور یہ ساری ان کی ہے خان صاحب کو امداد کیوں دے رہے ہیں ہمیں تو یہ ہی لگتا ہے کہ آگے پاکستان کا مستقبل آگے کوئی بہتر کر سکتا ہے تو امران خان صاحب ہی ہے ایک روشن مستقبل کو دیکھتے ہوئے اپنے تو اس لیے اس کو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں خان صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور ان کا میں نے عقیدہ ان کے میں نے جذبہ اور پاکستان کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں ان سے بہت اچھے لوگ ہیں اور ان ماتی بھو لوگ ہیں لیکن جو ان کا جذبہ رہا ہے اپنے بیو بچے کو چھوڑ کر وہ کر رہے ہیں یہ بہت بہت بڑی جہاد کی بات ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں صحابہ اکرام جتنی بھی تھے اور ان کے تابعین اور ان کے تابعین جتنی بھی تھے وہ یہی کرتے تھے کہ اپنے بیو بچے کو چھوڑ کر جو اللہ کی سفیر صلی اللہ اللہ کی جہاد پر نکلتے تھے تو وہ لوگ یہی کام کرتے ہیں جو کہ ہم ہم جو کہ امران خان صاحب کر رہے ہیں اور بہت اچھا ان کی ایک ویجن ہے جو کہ ریاست مدینہ بنا رہے ہیں ایسے کر کے لوگ امران خان صاحب کو ہی کیوں اتنی امداد کر رہے ہیں سر جی دیکھیں امران ریاض خان صاحب جو ہے نا یہ ایک جانے پہچانے اینکر ہیں لوگوں کو جو ٹرسٹ ہوتا ہے نا وہ حقیق کے ساتھ ہوتا ہے جب بندہ ایک سچا ہو اماندار ہو لوگ اس کے ساتھ دل لوگوں کو لگا دیتے ہیں ہمارے جو صحفی ہیں مشہور امران خان صاحب نے جیلیں کٹی ہیں اس نے حق کا جو ساتھ ہے نا وہ نہیں چھوڑا اس نے ہمیشہ عوام کی بات کی ہے تو لوگ کا ٹرسٹ ہے دیکھیں یہاں پہ جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں پڑھے لکے لوگ آ رہے ہیں آپ اور بھی دیکھیں خلاڑ ریلیف کیمپ لگے ہوئے ہیں اس پہ اتنی نہیں ہے جہاں پہ یہاں پہ ہو رہی ہے اللہ کلیکشن ہو رہی ہے اور کلیکشن شفافیت اتنی ہے یقین کریں ابھی میں کچھ دیر پہلے آیا ہوں میں نے ان سے بات کی انہیں خود کہا ہے کہ جو جو ایریاز فالات سے ڈسٹارب ہوئے ہیں نا آپ ہمیں وہ بتائیں ایریاز تاکہ ہم خود دیں یعنی کہ سیاسی وابستگی سے ہٹ کے متاثرین کے لیے امداد کر رہے ہیں وہ ان تک پہنچ پائے گی انہیں ان کے لیے کہیں گے میں یہی تو ان کو کہہ رہی ہوں کہ ہم نے بندہ ہی وہ منتحب کی ہے جس کو ہم لاکر دے رہے ہیں وہ امران ہان ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں میری بہن میری امی میرے بھائی باقی سب میری فیملی جو انہوے براڈ ہوتی ہے میں کے لیے یہاں پہ ہوں انہوں نے بھی جو وہاں سے مجھے چیزیں بھیجیں انہوں نے کہا کہ بھائی کسی اور جگہ پہ جا کے ڈونیٹ نہیں کرنا تم نے جو دینا ہے یا تو امران ہان کے جو انہوں نے اکاؤنٹ نمبر بتایا تھا اس میں ڈالنا یا اس کا اگر وہاں کیمپ لگا ہے تو ادھری دینا ہمارا پرائم منسٹر جو ہے جو تھا اور جو فیوچر میں ہوگا وہ امران ہان ہے یہ جو ہے یہ crime minister ہے we don't believe کہ یہ ہمارے پرائم منسٹر ہے سوری ہم نہیں مانتے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ٹرسٹ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یار ہم اگر امداد کرتے ہیں تو ہمارا سمان وہاں تک پہنچ پائے گا کہ نہیں پہنچ پائے گا آپ اس بارے میں کیا کہیں گے نہیں ہیں کچھ ادھرے مطلب کافی اس وقت جو ہے وہ جگہ جگہ کیمپ لگے ہوئے ہیں ہر ادھرے نے اپنا اپنا کیمپ لگایا ہوا ہے ایک قسم کی یہ بھی دکان داریاں سجائی ہوئی ہیں لیکن یہ ہے کہ بارہ پہنچ بھی رہا ہے وہاں پہ اور کچھ خبریں آ رہی ہیں ٹی وی پے کے لوٹ مار بھی ہو رہی ہے اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ضرورت مند نہیں ہیں وہ وہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں اور وہ ان کا مار جو ہے وہ لیتے ہیں اور جا کے ڈسپوز آف کر دیتے ہیں آگے تو برحال اس طرح کے معاملات چاہے ہیں اور بھی کافی دارے ہیں وہاں کنی لوگ جا رہے بس ایک ٹرسٹ کی بات ہوتی ہے یہ ٹرسٹ ہے ہماراں پہ اور جن کو ٹرسٹ نہیں ہے ان کے لیے کہ کہنا چاہیں گے وہ اپنا ٹرسٹ ڈیولپ کریں خدمت کریں عوام کی آکے یا امران ریاض خان صاحب صحیح سلامت ان کا سمان جو ہیں لوگ دے رہے ہیں وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ ان تک پہنچا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل ہم ٹرسٹ کریں گے انشاءاللہ یہ زمان غریب لوگوں تک پہنچے گا سلاح وزدگان تک پہنچے گا انشاءاللہ کافی لوگ جو ہیں اس وقت نہ ٹرسٹ نہیں کرتے کہ ہم اگر کوئی امداد کرتے ہیں ہم کوئی پیسے دیتے ہیں کچھ بھی مدد کر سکتے ہیں تو جو متاثرین ہیں ان تک وہ پہنچ پائے گی کے نہیں جی 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 میں یہی بات کر رہا ہوں جتنی میں آج کل ویڈیوز دیکھ رہا ہوں حالکہ اس سے میرا کوئی لنک ہی نہیں ہوتا کیونکہ میں خود انسان بڑا بیزی ہوں سارے انسان بیزی ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں میں جو دیکھ رہا ہوں اس ٹائم پر خود لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں پولٹ پولٹیکل میں نہیں جانا چاہتا ہے اس وقت نہ میرا کوئی دخل ہے نہ میرا کوئی انٹریس چیز میں نہ میں امران خان کی طرف سے نام کوئی نواز شریف شباز شریف یا کوئی بھی ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے اللہ ہدایہ دے باقی سب کو ہدایہ دے اس چیز کی ہر کام کے لیے جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور جو ہمیں کرنے چاہیے ہیں میرا تو ایک ہی نظریہ ہے کہ عطی اللہ و عطی الرسول بس اس پر چلو نہ کوئی عقیدہ نہ کوئی فرقہ نہ کوئی کچھ میں اس پر چلنے آنے ہی ہمارے جو ایریاز ہیں نا وہاں پہ جو اس طریقے فانڈیشن ہیں چھوٹی موٹی وہ دیتے ہیں ان کے آگے جو سیاسی ورکرز ہیں وہ ان کو دیتے ہیں جو سیاسی لوگ ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں ایم این ایم پی اے وہ اپنے چیئرمین کو دیتا ہے چیئرمین کانسلر دیتا ہے وہ اپنے ووٹنگ کو حاصل کرنے کے لیے وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں یہ جو سیسٹر میں ماشاءاللہ اس سے کوئی یہ اس سے ہٹ کے ہے کہ اس سے سیاسی وابس کی نہیں ہے جو ضرورت مند اس کے اس تک جا رہی ہے آپ آپ نے دوسری بھی جگہ پہ جا کے وزیر کیا ہوگا اتنی گیم آگیم ہی نہیں ہے جتنی جہاں پہ ہے سر موسیقی